اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آہ لیکچر شپ میں ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرس کی انٹرویو میں آہ ایم فیل یا پی ایچ ڈی کے اضافی نمبر ہوتے ہیں آہ انٹرویو چونکہ چلتے رہتے ہیں آہ آج کا لیکچر شپ کے ہو رہے ہیں آہ ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرس کی بھی جب انٹرویوز ہوتے ہیں تو یہ سوال آہ اب بھی پوچھا جا رہا ہے اور پہلے بھی پوچھا جاتا تھا کہ ایم فیل کے کتنے اضافی نمبر ملتے ہیں اور اگر کوئی پی ایچ ڈی ہو تو اس کو کتنی اضافی نمبر ملتے ہیں تو اس کا جواب میں یہ دوں کہ ایک وقت تھا کہ جب آپ انٹرویو دینے جاتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ آپ نے ایم فیل کیا ہے تو وہ کوئی اپنے پاس اس کو وہ نوٹ کرتے تھے لیکن اب ایمفل یا پی ایچ ڈی کے کوئی اضافی نمبر نہیں ملتے اب اگر آپ لیکچر شپ میں گئے ہیں اور آپ انٹرویو دینے گئے ہیں اور ساتھ اپنا تھیسز ایمفل یا پی ایچ ڈی کا لے گئے ہیں اور اس امید سے لے کر گئے ہیں کہ آپ کو کوئی اس کا اضافی فائدہ ہوگا اضافی نمبر ہوں گے تو کوئی اضافی نمبر نہیں ہوتے اسی طرح اگر آپ ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے سیونٹین سکیل کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو کوئی اضافی نمبر نہیں دیا جاتا پھر اگلا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایمفل اور پی ایچ ڈی کا فائدہ کیا اگر نمبر نہیں ملتے تو اب اس کا جو فائدہ ہوتا ہے نا جو لوگ پہلے جوب میں ہوتے ہیں ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ اگر آپ لیکچر شپ سے اسیسٹنٹ پروفیسر بننا چاہتے ہیں اور پنجاب پبلک سروس کے کمیشن کے ذریعے پوسٹ نے آتی ہے اسیسٹنٹ پروفیسر کی تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ایمفل اور پلاس پانچ سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس یہ جو پہلے ان کا کرائیٹیریہ چل رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں تو ایمفل اور اگر آپ کا پانچ سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے تو آپ ایٹین سکیل میں اسیسٹنٹ پروفیسر بن سکتے ہیں یہ فائدہ ہے ایمفل کا اور اسی طرح اگر آپ ہیڈ ماسٹر پہلے سے ہیں یا ہیڈ میسٹس آپ پہلے سے ہیں اور آپ سینئر ہیڈ میسٹس ایٹین سکیل میں جانا چاہتے ہیں سینئر ہیڈ ماسٹر کے طور پہ یا سینئر ہیڈ میسٹس کے طور پہ ایٹین سکیل میں تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ پانچ سال کا ایکسپیرینس پلاس ایمفل تو یہ فائدہ یقیناً ہوتا ہے ایم فیل والوں کو اسی طرح پی ایچ ڈی کا بھی فائدہ ہوتا ہے آپ ڈائریکٹ ایٹ نائیٹین سکیل میں جا سکتے ہیں لیکن آپ کا ساتھ ٹیچنگ ایکسپیریس ہونا چاہیے اسی طرح ہیڈ ماسٹر بننے کے لیے بھی یہ شرائط اس طرح کی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے جو بھی ہونا ضروری ہے جو آج کل ایم فیل اور پی ایچ ڈی کا فائدہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کا ٹیچنگ ایکسپیریس بھی ہے پلس آپ ایم فیل بھی ہیں تو ایٹین سکیل میں جانے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ویسے جو سیونٹین سکیل ہے لیکچر شپ ہے یا ہیڈ ماسٹر ہیڈ ویسٹرس ہے تو اس میں ایم فیل کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایم فیل ہیں یا پی ایچ ڈی ہیں تو پھر وہ آپ سے سوال پوچھیں گے اور جس طرح کی آپ کی کوالیفکیشن ہوگی تو اس حوالے سے آپ نے ان کو مطمئن کرنا ہوتا ہے باقی اضافی نمبر جو ہے وہ بالکل نہیں ملتے ہمارا چینل پاکستان اکیڈمی فار پی پی ایس سی بہت سے موضوعات پر یہاں پہ بات ہوتی ہے اور کئی سوالات ایسے جن کو جواب دینے کے لیے مجھے علیدہ علیدہ ریپلائی کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی میں کوشی کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہی ویڈیو میں یہ جواب دے دیے جائیں آنے والے وقتوں میں بہت سے اور اہم باتوں اور بہت سے اہم موضوعات پر آپ لوگ کی خدمت میں پھر پیش ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ